اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ہستیوں نے اپنے نشان قدم کو چھوڑا ہے انہی میں سے ایک خاجہ محمد باقی بللہ بیرنگ نقشبندی احراری دہلوی رحمہ ملالی کی ہستی ہے آپ کا نام خاجہ باقی بللہ یا رضی الدین محمد باقی ہے والدی گرامی کا نام قاضی عبدالسلام خنجی سمرقندیش قریشی ہے جو اپنے زمانے کے معروف عالم بعمل اور صاحب وجد و حال وہ فضل و کمال بزرگ تھے آپ کے اولادات باسعادت پانچ جل حجاب نو سو اکرتر ہجری بمطابق پندرہ جلعہ پندرہ سو بیانبی اسوی کو کابل میں قاضی عبدالسلام خنجی سمرقندی قریشی کے گھر بھی اقتدائی تعلیم علاقے کے مکتب میں حاصل کر کے مشہور زمانہ شخصیت ملنہ صادق حلوانی کے حلق درس میں داخل ہو کر علم متداولہ سے فراغت حاصل کی آپ نے آٹھ برس کے عمرے میں قرآن کریم حفظ کیا اس دور کے کابل کے مشہور عالم دین محمد صادق حلوائی سے تلمہ سے اختیار کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں علم و عمل کے آخطاب بن کر چمکنے لگے اور اپنے زمانے کے اہل علم میں شورت دوام حاصل کر لے سمرقد میں فقہ حدیث اور تفسیر اور دوسرے دینی تعلیم کی تکمیل فرمائی پچپن سے آثار تجرید و تفرید اور علامات فقر و درویشی آپ کی پیشانی سے آیاں تھی آپ کے خاندان کے لوگ عالی حدوں پر متمکن تھے جس کی وجہ سے ان سب کی خواہش تھی کہ فراغت کے بعد حضرت خاجہ باقی بلہ علی رحمت رسوان حکومت سے منسلک ہو کر کسی عہدے سے متعلق ہو جائیں لیکن مشیعتی ازدیک کی آپ کی توجہ حقیقت و معرفت کی طرف رہی ایک مجزوب کی نظر کرم سے کتابوں سے دل اچھاٹ ہو گیا اور آپ کسی مرشد کامل کے تلاش میں نکل کرے فیے آپ مرشد راہ نمائی کی تلاش میں مختلف بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن اتمنان قلبی حاصل نہ ہو سکا آخر آپ امیر عبداللہ بلخی علی رحمت رسوان کی خدمت میں حاضر ہوئے جب یہاں پہنچے تو آپ کو سکون و قرار حاصل ہوا اور منازل روحانیہ میں ترقیف ہی لیکن دل کو سیرابی حاصل نہ ہو سکی اور پیر کامل کی تلاش جاری رہی چنانچہ آپ نے ابتدائی جوانی میں غر منقسم ہندوستان کی جنت نشان وادی میں بابا ولی سے فیض حاصل کیا خاجہ محمد عاظم لکھتے ہیں خاجہ دو سال تک شیخ بابا ولی علی رحمت رسوان کی صحبت میں رہے اس کے بعد سنبن میں شیخ علا بخش سنبن علی علی رحمت رسوان یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور تلاش مرشد میں جا وجا گئے آخر کار دہلی پہنچے اور چشتیا سلسلے کے عظیم بزرگ اور نامور بزرگ شیخ عبدالعزیز علی رحمت رسوان کی خانقہ میں مقیم رہے اور ان کے صاحب زدہ شیخ خطبی عالم کے خدمت میں رہ کر عبادت الہی میں مشہول رہے شاہ ولی اللہ محدث دہلی علی رحمت رسوان نے لکھا ہے کہ ایک راج شیخ خطب العالم پر منکشف ہوا کہ حضرت خاجہ کا حصہ بخارہ میں ہے وہ اسی وقت باہر آئے اور خاجہ سے کہا آپ کو مشایخ بخارہ بلاتے ہیں روانہ ہو جائیے یہ سن کر حضرت خاجہ باقی بللہ اسی وقت روانہ فے اور ماوران نہر میں سمرکن کے مضافات میں امکنہ نامی آبادی کے قریب حضرت خاجہ محمد آمنگی کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے آپ کو سنسلے نقشبندیہ کی تعلیم دے کر خلافت عطا فرمائی اور واپس ہندوستان روانہ فرمایا چنانچہ خاجہ محمد علی رحمت رضوان کے حکم پر ترکستان سے لاہور ہوتیفے ہندوستان کی مرکزی شہر دہری تشریف لائے اور دریائے جمنا کے کنارے قلعہ فیروز آباد میں سکونت اختیار فرمائی آپ کے تشریف آوری کے پانچ سال کے اندر اندر روحانی حلقوں میں انقلاب برپا ہو گیا علماء مشایخ اور عامت المسلمین کلاوہ عمراء سلطنت بھی آپ کے حلقہ ارادت میں اور حلقہ بیعت میں شامل ہونے لگے چنانچہ نواب مرتوزہ خان فرید بخاری عبد الرحیم خان خانہ مرزا خبیقان اور صدر جہان وغیرہ بھی آپ کے نیاز مندوں میں شامل ہو گئے آپ نے دور اکبری کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لئے خاص حکمت عملی کے تحت بشمول ہونے راسخ العقیدہ عمراء علماء و صوفیہ کے جماعت تیار کی جن میں حضرت امام ربانے مجدد انپیسانے شیخ عبدالحق محدث دہنوی وغیرہ بھی شامل تھے ان حضرات نے علماء سو کے منفی کردار کے اثرات کو زائل کرنے کے لئے اکبر کے بعد نور الدین جہانگی کی جانشنی پر اس شرط کے ساتھ حمایت کی کہ وہ دین اسلام کی تریوج و اشارت میں ان کا حامی اور معید ہوگا اکبر کے دربار سے وادستہ وہ اس عمراء بھی آپ کے معتقد تھے آپ نے عمراء کے تبقیقی طرف اصلاح کی توجہ فرمائی یہ آپی کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ تھا کہ اکبر کے لا دینی آہد میں جو لا مذہبیت پیدا ہو گئی تھی اس کا خاطر خاص عدیباب ہوا اور طبقہ عمراء میں مذہب سے وہ اس پیدا ہو گیا جس کے سامنے اکبر کے خیالات فروغ نہ پاسکے حضرت خاجہ باقی بلہ الرحمت الرزوان کی رحمدنی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ شہر لاہور میں سخت کو قہت پڑا تو کئی روز تک آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا جب آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا تو فرماتے ہیں یہ بات انصاف سے دور ہے کہ کوئی تو گلی کوچے میں بھوک پیاس سے جان دے دیں اور ہم یہاں بیٹ کر کھانا کھائیں اور اس طرح سے سارا کھانا مسکنوں میں تقصیف فرما دیا کرتے تھے حضرت خاجہ باقی بلہ الرحمت الرزوان نے اپنے روحانی صفائی و پاکز کی اور حکمت اور عظمت کردار سے اکبری ارکان سلطنت صدور مملکت اور علماء مشاہیخ کو مسخر فرمایا جسے ہندوستان میں اسلامی روحانیت کے اسی پورزور لہر چلی کہ فضائی اکبری کے نت نئے روح جانات اور خیالات کا فروح پانا ناممکن ہو گیا آپ کا طریقہ کار آئین مختزائے حال کے موافق تھا اسفیہ میں اس طریقہ کار کی سب زیادہ پورزور ترجمانی سلسل نقشبندیہ کے افراد نے ہی کی ہے نتیجتا ہم یہ کہنے پر حق بجانی بہنگے کہ حضرت خاجہ باقی بللہ کا جوہر آپ کے اخلاق کی پاکزگی آپ کی مسئلہ شناسی آپ کو اقتضا نہیں بتا دیا گیا تھا حاصل سلوک تحضیب الاخلاق ہے اسی لئے آپ نے ساری کوششیں تسکیہ نفس روحانی پاکزگی پر مرکوز رکھی اس بات سے بھی کسی کو مجال انکارنکی چندان گجائش نہیں کہ حضرت خاجہ باقی بللہ کو علمی دنیا میں تاریخ نیو مقام نہیں دیا جو آپ کے محتقی شیخ عبدالحق مدیس دہلیو رحم اللہ علیہ کو دیا اور نہ ہی زور قلم میں وہ مرتبہ جو مجد الفسانی رحم اللہ علیہ کو ملا لیکن حصل امر رشت و ہدایت میں آپ منفرد اور یکتائے روزگار ہیں حضرت خاجہ باقی بللہ علیہ رحمت رضوان کے دو صاحب زادے تھے ایک کا نام خاجہ عبید اللہ کناہ اور دوسری کا نام خاجہ عبید اللہ خورد سن ایک ہزار آٹھ میں حضرت مجد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحم اللہ علیہ خاجہ باقی بللہ سے بیعت ہو کر خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے جن سے برخصوص پاک و ہندہ اور بلو عموم دنیا میں سلسلے نقشبندیہ کے شاعت ہوئی اور آپ کے مشہور خلفہ کے نام کچھوں ہیں حضرت مجد الفسانی شیخ تاج الدین سنبلی اور خاجہ حسام الدین علیہ رحمہ بروز ہفتہ پچیس جماعت سانی ایک ہزار بارہ ہجری بمطابق ون تیس نومبر سولہ سو تین اسوئی کو بعد نماز اثر ذکر اسم ذات کرتے فے حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت رزوان نے وفات پائی نقشبند وقت بحر معرفت بور سے تاریخ وفات نکلتی ہے خاجہ باقی بللہ رحمت رزوان کا مزاد دہلیم فروز شاق قبیستان میں مزید کے سہن سے متصل واقع ہے حضرت امام مجد الف ثانی علیہ رحمت رزوان نے مکتوبات امام ربانی میں آپ کے نام سے حضرت مجد الف ثانی علیہ رحمت رزوان کے لکھے ہوئے بیس خطوط بیس مکتوبات ہیں جو دفتر اول یعنی پہلی جل میں عدبن و احترامن شروع میں رکھے گئے ہیں ان میں حضرت خاجہ باقی بللہ کے ذاتی احوال علوم و معارف کے بیشمار جواہر اور ہرچ چھپے فے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں خاجہ باقی بللہ رحمت رزوان کے کرامات و واقعہ ضرور ارز کریں گے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں السلام علیکم